سیم فائنل کی نیہ سے گئے ہیں اور یہ مجھے خود بھی نہیں ہار رہے اور ان کو بھی نہیں ہارنے دے رہے پتہ نہیں دوستی ان دونوں ٹیموں آپس میں سیم فائنل کی جانے کے لیے وہ سوچہ اس نے افغانستان نے تنگ کر دیا ہماری پاکستان امام یہاں پہ صبح سے کہہ رہے دعائے سیم فائنل کی دوڑ میں باقی رہ گی بات ان کی ٹیم کی کل رہا ہے نا بہت اچھا کل رہا ہے اپنے سپن بولنگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے تو پھر اگر افغانستان اپلے اگلے دو دو تو پھر بھی پوزیشن میں تو ہے دس پینٹ اگر ان کے بن جاتے ہیں تو باقی سے بھی فائنل میں چلا جائیں گے والی فائی ہو جائیں گے یار وہ ہرا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کو رہا ہے انہوں سوائد افریقہ اور اسٹریلیا کے ساتھ ٹف ٹیم میں ہاں ٹف ٹیم بہت ٹف پہل میں عرض کرتا جاؤ یہ میرے استاد محترم ہے اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے مجھے کام سکھایا یہ والا میں اندر ویڈیو بتا رہا لوگ بھی کمنٹس میں بتا رہا استاد محترم میں آج ان سے انٹرویو لے رہا ہوں یہ نہیں استاد ہے میرے میں ان کو استاد مانتا ہے یہ نے مجھے کام سکھایا اچھا سر آج افغانستان اور نیترلینڈ کا میت تھا اور آج افغانستان جیت چک ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں وہ وہ اس مائنٹ سیٹ سے آئے جب ورلڈ کپ میں وہ گئے ہیں کھیلیں گئے انڈیا میں وہ کوئی اس سوچ سے یا اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ ہم نے نیترلینڈ کو اورا لینا ہے یا اسی لنگا کو چھوٹی ٹیموں کو جو ہے مقابلہ کر کے جیت جائیں گے ایک دو میچ یا ہم چلو ٹوور لگا کے آ جائیں گے انڈیا کا گھوم پھر کے آ جائیں گے وہ بقیدہ سیم فینلل کی نیت سے گئے ہیں اور یہ مجھے پہلے پتا تھا وہ ایسے نہیں پتا تھا یا گیس نہیں تھا یا کوئی اندازہ نہیں تھا وہ ان کی کار کردگی کی بنیاد پہ تھا آپ کو لگتا ہے وہ سیمی فینلل میں چلا جائیں گے یار وہ ہرا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کو رہا ہے انہوں نے انہوں نے پاکستان کو بھی اڑایا انگلینڈ کو بھی اڑایا ہے اب باقی ان کے رہا گیا اسٹیلیا کے ساتھ اور سعود فریقہ خلاب دو بڑے میچ ان کے اگر وہ ایک میچ بھی جیتا ہے ان میں سے تو پھر بھی پوزیشن میں تو ہے دس پوائنٹ اگر ان کے بن جاتے ہیں تو باقی نیوزیلینڈ کے اور پاکستان کے اگر دس دس پوائنٹ ہوں گے اگر ایسی ہوتا ہے تو نیٹ رن ریڈ کی بنیاد پہ بھی وہ آگے جا سکتے ہیں رن ریڈ بھی اچھا ہے تو مطلب ہے کہ ابھی وہ اس دوڑ میں ہیں کس ہیں فینلل کی دوڑ میں باقی رہ گی بات ان کی ٹیم کی ان کا ٹیم ورک بہت زبردست ہے ان کے اوپنر کی بات کر لیں اوپنر اچھا ساتھ دے رہے بولر ان کا پروپر ساتھ دے رہے فیلڈنگ ان کی اچھی ہے لڑائی ان میں ویسے ان کے بلڈ میں لڑائی شامل ہے وہ لڑتے ہیں تو ہم آری کہاں گئی ہم کیوں کسی کے دعاوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے جی ہم پہلے اتنا کیوں اچھا ہے پروفارم نہیں کرتے ہم پھر کہتے دعائیں کریں آپ پاکستانی عمام کہہ رہے تھے دعائیں کریں جی جا کے نا اپنی جان لگانی ہوتی ہے اب نیوزیلینڈ کے ساتھ آپ اچھا میچ کھیلیں اچھا جو ہیں وہ گین کریں پھر اگلا میچ آپ کا ہے انگلینڈ کے خلاف وہ بھی جیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب پھنس گیا ہے پاکستان بھی پھنس گیا ہے نیوزیلینڈ بھی پھنس گیا ہے اب دوسری سارے سے افغانستان جو ہے وہ چھوٹی ٹیم ہے جب ان کے آگے ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے نا چھوٹی ٹیم مطلب ابھی ان کو چھوٹی کنسیڈر کیا جاتا لیکن ان کی سوچ بڑی ہے میں سوچ کی بات کر رہا ہوں تو ان کو ان کی سوچ بڑی ہے آگے ان کے ٹارگٹ بڑا ہے وہ بڑا کرکٹ کھیلیں گے بڑی اچھی کرکٹ کھیلیں گے اور وہ ٹارگٹ کو گین کرنے کی اگر وہ گین نہ بھی کر سکے نا تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ہارے کا ملہی رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی جیتے بھی ہم نے کرکٹ سکھائی ہم نے ان کو ٹوٹلی سکھایا اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اب جتنا بھی انڈیا کو فالو کر رہے ہیں انڈیا کی بولنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی فیلت اتنا وہ میند کر رہے ہیں ہمارے کیوں نہیں بیسٹر مین بولر میند کر کیوں نہیں ہمارے کپتان ان چیزوں پر فوکس کرتے کہ اب اپنی ہم میند کریں اصل میں ارسلان یہ ہے کہ ہمارے بورڈ کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی کھلاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا بورڈ نے مینج کرنا ہوتا ہے بورڈ صحیح طریقے سے مینج نہیں کر رہا اب دیکھیں ٹیم پہ نظریں اگلیاں اٹھی ہیں اتنی زیادہ پرابلمز آئیں اب ابھی ابھی بھی مسئلہ ابھی بھی آپ کے سامنے مسئلہ چلا ہوا ہے وہ بابر آزم کے چیڑ لیگ کر دی سارا کچھ تو یہ کہاں ہوتا ہے کبھی بابر ورات کو لیا شرما کی آپ نے چیڑ دیکھی کسی کی لیگ کی کر کے دکھائیں ان کو سو کر دیں گے کوٹ کے اندر لے جائیں گے میرے خیال میں بابر آزم کو چاہیے کہ ان کو کوٹ کے اندر لے کے جائے جنہوں کی چیڑ لیگ کی ہے اس کی اس کی یار پاکستان کا کیپٹن ہے وہ وہ کام کوئی للو خیرہ گیا وہاں کھیلیں بنا دیا وہاں سر اسے اتنا تریٹ کیا بھائی وہ پاکستان کی طرف سے نمیندہ ہے پاکستان کا پاکستان کا نمیندہ ہے کیپٹن نے پاکستان کا عمران خان کو آج بھی کیپٹن لوگ کہتے ہیں کیپٹن ہی وہاں تا کیپٹن آف نائنٹی 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 ٹو ورڈ کا اگر ابھی میں بابر آزم جد آ دے تو پھر ان کا ان کا یہ کہاں جائیں گے لوگ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو بیع کرنا چاہیے کل کا میچ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اوکے سر بوش سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ سنائے کیسے ہیں سر آج فائنلی نیترلینڈ اور افغانستان کا میچ ہوا اور افغانستان جیت چکے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ یار افغانستان بتانے کیا ڈیکی نہیں رہے ہاری نہیں رہے کسی کی ٹیم سے اس ورڈ کپ سے پہلے آپ دیکھ لیں ایشیا کپ نے سب سے پہلے یہ باہر ہوئے تھے انڈیا والے پتہ نے کوئی مندر پڑھا رہا ان کو اپنی طرح وہ خود بھی نہیں آرہے اور ان کو بھی نہیں آرنے دے رہے پتہ نہیں دوستی ان دونوں ٹیموں آپس میں پتہ نہیں ان دونوں کی بیچ میں کیا چل رہا ہے پاکستان کے خلاف ساجی چل رہی ہے ان لوگ پاکستان اچھا مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے آج افغانستان جو کہ ہارے گا تو پاکستان کا چاند بن جائے دعائیں کرے تھے افغانستان ہارے پاکستان ہی پبلک ہی آج کہہ رہے تھے یار دیکھا جائے تو اس ٹائم پاکستان افغانستان کے اگلے جو میچس دو آرہے نا بہت ٹاف آرہے کون کون سے سوہت افریقہ اور اسٹریلیا کے ساتھ ٹیم ہیں بہت ٹیم ہیں آپ کو بھی پتا ہے جس طرح کہ وہ ٹیم ہیں اگر اسٹریلیا ہار جاتا ہے افغانستان سے پھر اسٹریلیا بھی باہر ہونے کی چانسز ہیں اسٹریلیا کے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا افغانستان جیسی ٹیم کے ساتھ وہ ہار جائیں کیونکہ افغانستان اس ٹائم جو کھیل رہا ہے نا بہت اچھا کھیل رہا ہے اپنے سپن بولنگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو راستے تھے نا سیمی فائنل کے جانے کے لیے وہ سوچے اس نے افغانستان نے تنگ کر دیا ہے اب پاکستان کے جانے کے چانسز جو تھے پہلے تیس چالیس پرسند ہے اب بیس سے دس پرسند آگئے پاکستان مجھے نے لگتا کہ پاکستان کی تیم ہم میند کیوں نہیں کرتے افغانستان جیسی ٹیم ہے تیم آگئے افغانی جیسی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کیوں نے اپنی میند کی اب ہم دعاوں پہ آگئے کیوں ہم یہ موقع لے کے آتے ہیں بس یار دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہمیں اچھے لگتا ہے یہ بس بگیرتی ہے ہمارے بیٹسمن کی بولرز کی ہماری ٹیم کی ہمارے مینجمنٹ کی یہ ہر ورلڈ کپ میں بھائی آج سے نہیں ہے یہ ہر ورلڈ کپ میں ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں ہم پہلے پرفارم کیوں ہم پہلے انڈیا کا جیسا پرفارم کر لے تو ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہونا بند کریں گے تب ہماری ٹیم کامیاب ہوگی نہیں تو اس طرح ہم ڈیپینڈ ہوتے رہیں گے سیمی فائنل کے خوابوں میں ہم کچھ جیتے رہیں گے اور کوئی ٹیم لے اوڑے گی سیمی فائنل کے چانس ہم ایسے ہی رہ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے افغانی ساتھ سیمی فائنل میں جا رہا ہے جو اللہات ان کے جی بھائی اس ٹائم جس کے جس کے سپن پاولنگ اور ان کا میڈل اوڈر چال رہا ہے بیٹنگ کے اندر افغانستان کا میں کہتا ہوں پاکستان سے سٹرونگ ہیں ان کی بیٹنگ لائن اپ آپ نے دیکھا ہو نا پاکستان کے خلاف کس طرح کی بیٹنگ کی انہوں نے دوستو اسی رن چیس کرنا کوئی ایزی بات نہیں ہے نیدر لینڈ کو آپ کریں حضرت پاکستان کو اگر دوستو اسی رن کوئی چیس کرنے پاکستان کی ٹیم تو ڈیٹسو میں ڈیر ہو جائے گی چلے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ چلے سر ٹیم بن گی اب ہم اس کو چھوٹی ٹیم سمجھتے تھے اس ورلڈ کپ میں انہوں نے پروف کیا کہ ہم کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے انہوں نے جو سابقہ ورلڈ کپ بینر ہے اس کو بھی شکست دی اس کے بعد پاکستان جیسی ٹیم کو بھی شکست دی تو یار یہی یہی اوپر لے کے آ رہے اوپر خود کو پروف کر رہے ہیں کہ ہم میں ورلڈ کلاس بیٹسمن بھی ہیں بولر بھی ہیں ان کے پاس اب مجھے لگتا ہے اگر کل پاکستان خدا نہ کرے ہم تو یہی کہیں گے کہ خدا نہ کرے کل پاکستان ہار جائے تو پھر اگر افغانستان اپلے اگلے دونوں میچز جیت جاتا ہے تو افغانستان تو یہ ارسیمی فائنل میں ہو گیا سر مجھے یہ بتا ہے ہم ہماری پاکستان عمام یہاں پہ صبح سے کہہ رہے دعائیں کرے دعائیں کریں دعائیں کریں جی افغانستان ہارے اور پاکستان کا جو کہ آہ سیمی فائنل میں جو کچھ چانس بارچیں گے مگر آج الٹ ہو گیا ہے اگزیکٹلی الٹ ہو گیا ہے اور ہماری ٹیم ہم سے ہمیشہ یہ یہی کرواتی ہے کہ آج اس ٹیم کے لئے دعا کرو ہم پہلے کیوں نہیں ایسا کام کرتے ہم کیوں دعائیں کریں بھائی ہم دعائیں تو کرے مگر آپ کو تو میند کرو ہم پاکستان عمام کو دعا پر آپ نے لگا بیلکل دیکھیں اب نیوزلینڈ اور جو سعود افریقہ کا میچ تھا اس میں ہم نے اتنی دعائیں کی سعود افریقہ کے لئے کہ جی دی گئی آخر کا سعود افریقہ ہمارے دعائیں شاید رنگ لے آئی ہے اب پتہ نہیں یار کب ایسا ہمارا کیپتان آئے گا جو کی ہمارے دعائوں کے بغیر ہمارے ٹیم کو فائنل تک لے کے جائے اور کب بین کر کے ہماری پاکستان کا نام روشن کریں اچھا چلو لے لاشٹ میں کوئی نیوزلینڈ اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے اب نیوزلینڈ اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے تو اس پر میں یہ ہی کہوں گا کہ پاکستان جیت جائیں تاکہ پاکستان کو آگے جانے کی چانسز اور بھی بڑھ جائیں اگر نیوزلینڈ جیت جاتا ہے تو نیوزلینڈ تو پھر ہمارا